موسیقی موسیقی وہ کیا کئی رہا ہے موسیقی 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 ہم لاکھ ہم لاکھ ہم لاکھ ہم لاکھ یہ کا پہلے سی ڈوب رہا ہے لو ٹلہ کس جت پہلے گی یہ ڈوب جائے کافی بھاری ہے یہ کیپٹن کسی راج واجہ کا صندوق ہے سونے کے سککوں سے بھرا ہوئے گا یہ کیا یہ کیا مزاق ہے یہ تو جادوی گولا ہے ڈاڑیال تمہارا سکروٹ ہیلا ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو شاید الادین کا چراغ اس کے اندر کچھ ہے یہ کیا ہوا کالا جادو ہے پریت آتما ہے اس کمبخت کے اندر کوئی جن بھی تو ہو سکتا ہے شاید آپ کی کوئی خواہش پوری کر دے کسی دوسری دنیا کی چیز ہے چیزئی چیز چیز ہے کچھ بھی تو تک کچھ بس مزید مزید کچھ بس کچھ بس کچھ بس کچھ بس موسیقی 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 تبدو موسیقی کیا حال ہے جڑوہ لگتا ہے چھوٹوں پکڑا کے ہے کیا پیٹر نے کچھ کہا نہیں وہ چھپ ہے یہ تو پیپے کا دن ہے لیکن یہاں پی ہے نا پا کیا کہتے ہو دیکھو کتنے سارے پیپے معاف کیجئے سر یہ آپ کا یہ آپ کا تو نہیں کیا بکل دھیلا پڑ گیا ہوگا اور آپ نے یہ گرا دیا میرے سٹی تمہیں گر گئے تھی آپ کی چاویوں کے ساتھ میری چاویاں واقعی ساتھ اس کی تلوار پر نظر مت رکھو سٹیونز دلتی آنکھوں میں دیکھو یاد رکھو اصلی ارادہ آنکھوں میں جھلگتا ہے چھوٹی چیزیں رکھ سر کمال کر جاتی ہے جیمی کو یہ پسند آئے گا تم لوگوں کے لیے ایک مزیدار کاما ہے مزیدار مطلب کبیر پراشین بھندار ہم تیار نہیں ہے تم تیار ہو لیکن کتنی کڑی شرکچہ ہے وہاں دیکھو ہم سے یہ نہیں ہوگا سوری جیمی یہ کافی مشکل ہے یہ زبردست آئیڈیا ہے کبیر کے دو دروازے ہیں ایک آگے اور دوسرا پیچھے گلی کی طرف ایک گاڑ ضرور ہے اور کھڑکیا بھی بند رہتی ہیں لیکن اگر آپ چھوٹے اور شاتر ہو تو راستہ بھی بن جاتا ہے اور اگر پکڑے گئے تو ہم انات آشرم نہیں سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے مجھے نہیں پڑنا ان سب میں ایک کالی لمبی سرنگ اور سرنگ میں بوری جس میں ایک لڑکا تڑپ رہا تھا اور وہ تم ہی تھے نا جیمی نے بچایا تم میں سے ہر کسی کو تم سب ہی کو اس نے ہی بچایا ہے اس نے ہمیں چھت دی ہمیں ایک نئی زندگی دی کیا چیمی کے لیے ہمارا کوئی فرض نہیں کوبیر پراشین بھنڈار جو بھی میرے ساتھ ہے وہ ہاتھ اوپر کرے کچھ بات کر لی ہے پیٹر گھنگرو ٹھیک کہہ رہا ہے یہ خطرناک کام ہے پر فائدہ بھی ہے تمہیں کیسے پتا ورنہ آپ خطرہ نہیں اٹھاتے تم میں سمجھداری ہے لیکن اب بھی کافی کچھ سیکھنا باقی ہے آپ داکہ ڈالنا چاہتے ہیں بے شک ڈالنا چاہتا ہو پیٹر ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے میری منزل دلا دے لیکن میرا من بندہ چکا ہے یہ کام میں اکیلے کروں گا مجھ پر بھروسہ نہیں ہے میں تمہیں جیل جاتے نہیں دیکھنا چاہتا نہیں جائے گا کوئی نہیں جائے گا یہ کام میرا ہے سب کچھ سمجھ جاؤ گے جب تم پڑے ہو جاؤ گے مجھ پڑے ہو جاؤ گے مونگفلی تمہارا اکاؤنٹین کے بارے میں کیا کھائل ہے کیا حساب کی تب ایک چانچہ تھی میرے گاؤں میں صرف پلاس مینس کر کے بہت مل کمائیا پکاؤ ہے یار فرہان زندگی اچھی تھی ان کی درزی کی بیٹی سے شادی کی بڑھندہ چاچی ایک دم پڑھا گا تم کہنا کیا چاہتے ہو فرہان بھویش آنے والا کل پتہ نہیں کیا ہوگا تم کل کے بارے میں نہیں سوچتے میں جیمی کے ساتھ ہی رہوں گا اس کے ساتھ رہے کہ تم اس کے جیسا نہ بن جاؤ بندی گیا تو کیا بہت خطرہ ہے خطرہ نہیں کارنا آما تمہیں ساری زندگی گندی نالی میں سڑنا ہے سڑو پر مجھے امیر بننا ہے جیمی بہت آگے جانے والا ہے ایک دن ہم پارٹنرز ہوں گی اور وہ دن جلد ہی آئے گا لیکن کب کوئی نہیں جانتا چلو بہت کام کرنا ہے کون سا کام کبیر کو اتنی جلدی بھول گئے آج رات جیمی نے جو کچھ نہیں بتایا آج رات کے بارے میں جیمی کا جانا ضروری نہیں یہ ان کے لئے توفہ ہے یہ ایک عام ڈکیتی کی طرح لگنی چاہیے باقی جو چاہو لے جاؤ بے شک اور اگر قسمت سے وہ چیز تمہیں مل گئی تو یاد رکھنا وہ چیز بہت نازک ہے اور میری ان شرطوں کا کیا پیسے کی دکت نہیں ہے اصلی مشکل وہ دوسرا کام ہے اسے لئے کر سمجھو تا ممکن نہیں میرے کلائنٹ کی پہنچ تو بہت ہے مگر لیکن کیا لیکن لینڈن کی ہائی سوسائٹی میں تمہارے لئے پھر سے جگہ بنانا بہت مشکل ہو رہا ہے گرینڈول کلپ تو میں واپس نہیں لے رہا نئے ویہاپاریوں کو تگڑی سفارش چاہیے جبکہ تمہارا دب دب آب اتنا نہیں رہا فلٹ سے بہتر سفارش کون کر سکتا ہے کوشش تو وہ پوری کر رہے ہیں کوئی گر بڑ ہوئی تو میں تمہیں نہیں جانتا منظور منظور کوئی گر بڑ کوئی گر بڑ کوئی گرہ مجھے گر بڑ کوئی گر بڑ ہو بہت بھوک لگی ہے ساں بھاگو یہاں سے بیٹھائی کروں گا تمہاری بھیکاری کہیں کہ بھوک لگی ہے پیسے دو بھوک لگی ہے پیسے دو پیسے دو پیسے دو اب یہ کہاں سے ٹپک بڑھا آجا بیٹا آجا 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 پکلیا دیکھا کتنا آسان تھا آجا 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 آ یہ کیا بدتمیزی ہے پیٹر یہی تو آپ کو چاہیے تھا میں یہ نہیں چاہتا تھا پیٹر میں نے کہا تھا تم سے کہ میں یہ کام اکیلے کرنا چاہتا ہوں کیا فرق پڑتا ہے ہم گھست ہو گئے تم نے ہم سے جھوٹ کہا پیٹر کیا سچ مانتے تم نے ہمارا استعمال کیا میں جیمی کو دکھانا چاہتا تھا کہ ہم کتنے کابل ہیں وہ ہمیں بچہ سمجھتا ہے پر میں تو بچہ ہی ہوں چپ چاپ بیکز بھرو اور دروازی کی اور کھڑے ہو جاؤ گھونگرو پیچھے کی طرف نظر رکھو ڈٹو آگے کی اور مجھے ماف کر دو جیمی میں اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا تھا اگر بڑے ہو کر تمہیں میرا پارٹنر بننا ہے تو میری پیٹ پیچھے کبھی کچھ مت کرنا بڑے ہو کر میں اسی وقت تیار ہوں یہاں گھس کر تم نے بڑے مالی حرکت تو نہیں کیے مجھے کچھ خاص ڈھونڈ رہے ہیں اسے توڑنے کے لئے کچھ ڈھونڈتا ہوں مجھے ہمیں واہ 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 یہ سب تمہاری غلطی ہے پیٹر کاش تم نے جیمی کی بات سن لی ہوتی تو سب تمہارے ساتھ ہوتے اس کی تلاش تھی نا آپ اسے ہی ڈھونڈ رہے تھے نا جیمی آپ کام کس کے لئے کر رہے تھے جیمی کہاں ہے باہر گئے ہیں واپس کب آئے گا کیا کام ہے انسے کیا چاہیے تمہیں انسے آپ کام 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 موسیقی موسیقی جیفر کا پیچھا کیوں کر رہے تھے تم کہیں تمہیں جیمی نے تو نہیں بھیجا آپ کو جیمی سے کیا کام ہے تمہیں بتانا ضروری نہیں کہاں ہے جیمی چلا گیا چلا گیا مطلب وہ دھما کا کبیر میں مطلب اسے وہ جادوی گولا مل گیا آپ اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں اس کا مطلب وہ کبیر میں ہی تھا چیمی آپ کے لئے کام کر رہے تھے کہاں ہے وہ گولا بتاؤ مجھے ختم کر دیا اس نے میرے دوستوں کو جانے دو اسے جیفر وہ ختم نہیں ہوئے تو کہاں گئے وہ ایک بہت خوبصورت دنیا میں جو ہر کلپنا سے پرے ہے اگر تو مجھے بتا دو کہ گولا کہاں ہے تو میں انہیں پھر سلا سکتا ہوں کیسے ایک دروازہ ہے دروازے جیسا کچھ ہلکے سے دھکے سے بھی کھل جاتا ہے لیکن اب وقت بھاگ رہا ہے جیفر اگر مجھے ضرم یہ اندازہ ہوتا کہ وہ کبیر میں ہے تو میں کسی اور بہتر آن بھی وہ کام پر رہتا لکڑو اسے چل دی کرو جیفر ایک دروازہ دوسری دنیا کا ہلکا سا دھکا یہ کتنی سندر جگہ ہے آپ یہیں پہ ہوں گے جیمی میں صحیح ہوں نا دروازہ کھولو پیٹر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں میری مدد آپ جیسے ہماری مدد کب سے کرنے لگ گئے وہ میری وجہ سے پھس گئے میں انہیں بچاؤں گا میں بچا 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 بچانی ملہ 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 م آرے آرے کہاں ہوں تم سب وہ رہے صرف دعا ہی ہے آگ نہیں ہے مجھے دو نہیں ہم سب نرک میں آگئے بہت جلد یہاں پہ رکشت آئیں گے اور ہم سب کی پاپوں کی سزا چن چن کر دیں گے ہمیں تیل میں تلیں گے ہم جلیں گے چلاتے رہیں گے لیکن ہماری آواز کوئی کوئی نہیں سونے گا چیمی چیمی فرہا کچھ سونا چیمی وہ اسی طرح آرہ ہے دیکھتا ہوں ڈیبا چیمی چیم جاؤ چلدی موسیقی وٹس اپ چکھلے ہمارے گھاتر کیا لائے چھوڑو مجھے چھوڑو 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 مجھے چھوڑو جانے دو جیوی جیوی سمدری ڈاکو سمدری 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 موسیقی ہمیں آہ 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 تو کہاں سے آٹاپکا تجھے دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن ہم ہے کہاں پتہ نہیں بس اتنا معلوم ہے کہ ہم لندن میں نہیں ہیں یہ سب اس گول چیز کے لیے ہو رہا ہے نا ہم سوری فرہان سب میری گلتی ہے ہمیں کبیر میں خوشتا ہی نہیں چاہیے تھا اگر گھنگرو یہاں ہوتا تو تجھے اُلٹا لٹکا دیتا جانتا ہوں میں انہیں اس جہاز سے چھڑا کر لے آؤں گا جہاز ڈاکو کا جہاز ہم اتنا بھائناک سپنا میں نے کبھی نہیں دیکھا ڈاکو 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 موسیقی بھارت واسی کس صدی سے آیا ہو 1906 سے آیا ہو مطلب اکٹوبر میں پورے 163 سال کا ہو جاؤں گا تمہارا مطلب 263 ہے ہاں آپ ریٹائرمنٹ کے بارے میں سوچ لینا چاہیے منگل گرہ پر ایک بنگلہ بناوں گا نیارا کوئی دو سو سال تک زندہ کیسے رہ سکتا ہے مچھلی کا تیل کچھی سبزیاں اور جہاز کے چکر لگانا یہی ہے میری جوانگراز ویسے تم کیا راز چھپائے کھڑے ہو جان آپ ہی زندہ ہے اور کیا کیا لائے ہو میری جان آہ شاید کاجو کشمیش ہوں گے کاجو کشمیش جو ہے یہی ہے بکواس ہائی ما شکا کی تصویر ساتھ لیے گھومتا ہے یہ جگہ کونسی ہے تم نہیں جانتے یہ سوارک ہے یا نارک سب نظریہ کا کھیل ہے یہاں دیکھو بیانک رکش ان چھچندرہ کا کیا کریں یہ گھرے گھرے بچے مجھے دے دو تم کیا کروں گے کتنے نازک دیکھتے ہیں کھانے پہ بڑے لسیز ہوں گے میرے لڑکے میرے ساتھ رہیں گے یہ چکنا کچھ زیادہ ہی شانہ بن رہا ہے اور یہ بچ سورت بھی تو نہیں ہے ہاں ہاں اسے میں رکھ لوں گی میری کیابن میں اچھا ہے اب تو ہم تھوڑا آرام کر لے گا تمہیں چھیڑ رہی ہوں سانی بانی صرف چھیڑ چھاڑ ڈال دو انہیں مگر مچوں کو ڈریل یہ لڑکے تم رکھ سکتے ہو شکریہ میڈم جی آپ بھولیاں چاڑتی رہ جائیں گی میں نے تو ادرک دھریہ بھی بچا کر رکھا ہے چلو میرے ساتھ تم یہ سب نہیں دیکھتا ہوگی آجا نہیں تو نے آپ یایی遍 چھوڑتا ہوں ہں چھوڑتا ہوں آپ نے ک لے چھوڑتا ہوں چھوڑتا ہوں چھوڑتا ہوں بارد میرے لڑکے میرے ساتھ رہے گا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے مجھے تماشا پسند ہے ملتا 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 ہے جیمز ہوگ پٹیوں کے لئے معافی چاہتا ہوں لیکن یہاں آنے کا راستہ گپت ہے آپ ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں بھو جن آپ ہمیں کھا جائیں گے اچھا تم لذت دار ہو چلو تمہیں بھوک لگی ہوگی آجا آجا اس طرح آجا 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 یہ کیسا ماس ہے اس کا ہم ایمریکہ میں ہیں اب نہیں آپ بھارت کے لگتے ہیں ہم کاغ ہے بھیمکائے پشو کے نمائندے اب ہم اس دنیا کا حصہ بن چکے ہیں آپ لندن کا راستہ جانتے ہیں سردہ اے کتنا ہوں سارے آؤ پیو کرو آنند یہ لڑکے کون ہیں نئے مہمان ہیں کیا شاکا بیچارے بہت بھوک ہیں بھوک ہیں کوئی بات نہیں اچھے سے کھانا کھلاو انہیں ان سے پیچھا چھوڑانے کے بعد بھوک لگنے بھی چاہیے ہاں بھئی بچیو سردہ کبیلے چی شامل ہوگے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم ہمارے کبیلے میں شامل ہونا چاہوگے شکریہ لیکن کھانا کھانے کے بعد ہمیں جانا ہوگا یہ جانا چاہتے ہیں اے سانو جنگلی کہندہ ہے ہم نے تمہیں ایک بار بچا لیا دوبارہ شاید نہ بچا پائے ہم آپ کے آبھاری ہیں لیکن ہمیں ہمارے دوستوں کو بچانا ہے ڈاکووں سے یہ پھر بھی جانا چاہتے ہیں آج میں اپنے مہمانہ نال کھاوا گا ہم ہے کہا اسے کہتے ہیں ستھان نکار نیور لانڈ کیوں کیونکہ یہ ستھان عمر کو نکارتا ہے یقین نہیں کروگے لیکن میرے عمرے ایک سو تیس سال ہے انہوں کا یہ بیٹا اکسی ورش کا ہے اتر یہ سردار کی بیٹی ہے اس کا نام آیا کیا آنگ ہے تمہاری بھاشا میں جنگلو کی لیلی اس کا نام ایسا ہے کیونکہ وہ جنگلو جیسے سودھین اور سندر ہے اے دے سفنے مد دیکھیں کیونکہ یہ سو سال دی ہے اس کے سپنوں میں خو مرچانا کیونکہ یہ لگ بھگ سو سال کی ہے اے نیو مر بھاد بھی اے نا نو نشا ہو ہی جاندہ ہے تمہاری وجہ سے مجھے تھوڑی تکلیف ہو گئی ہے میرے تین سب سے کابل آدمی مارے گئے ہیں ان میں سے ایک میرا انگ رکشت تھا میں خود کی رکشت کر رہا تھا اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا ان کی جگہ مجھے یہاں کوئی نہیں ملے گا نہیں یہ لندن نہیں ہے ہک تم نے یہاں کچھ عجیب نہیں دیکھا میں کچھ سمجھا نہیں نقشتر مرگ شاید تم دروف تارہ ڈھون سکو مجھے تارے گننے کا شوق نہیں ہے اگر ہوتا تو پتا چل گیا ہوتا کہ یہاں دروف تارہ ہی نہیں ہے اور مرگ نقشتر وہاں ہے غلط جگہ میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ پرتفی کسی اور دنیا میں ہے بہت بہت دور لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں تمہیں یقین میں نے پتا کرنے میں دو سو سال لگائے ہیں جانیمن پہلے تمہیں کھلا پلا کر موٹا تازہ کروں گا بریڈ جیم ملے گا میرے پاس کریم کیکس کینڈی چاکلیٹس اور خجور ہیں لیکن افسوس ریڈ جیم نہیں ہے راج کمار ہم فس گئے ہیں لیکن روشنی کی کرنب بھی ہے اس گرہ کے پاس تو کچھ خاص ہے اس چیز کو یہاں کے جیو جنتوں نے بنایا ہے جنہیں بھارت واسی ٹری سپیرٹس کہتے ہیں یہ ان سپیرٹس کو اڑنے کی شکتی دیتا ہے بھارت واسی تمہیں کیا لگتا ہے ہماری دنیا سے ہم اکلے ہیں یہاں پچھلے سال میں نے ایک آدمی کو قید کیا تھا وہ یہ پدارت لے چاہ رہا تھا اسی نے اس کی شکتیوں کے بارے میں بتایا یہ تمہیں نئی زندگی بھر دے گا نیا جوش اندر سے اتنا ہلکا محسوس کروگے جیسا جیسے کوئی دیوی شکتی بھگوان کی طرح اور تم سچ مجھ اڑنے لگوگے جیسا کہ تم نے دیکھا یہ ستھر نہیں ہے کیونکہ مجھے اس کا استعمال کرنا نہیں آتا اب تک اور پھر یہ ایک شیشی کافی نہیں ہے ہمیں بہت زیادہ ماترہ میں چاہیے ہوگی لیکن دکت یہ ہے کہ ہم ڈری سپریٹ سکھ نہیں پہنچ سکتے ایک طرف کاک پہاڑی سرکشہ کرتی ہے اور دوسری طرف سے ڈرندے 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 ڈرندہ ڈرندہ ہاں بھگوان 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 موسیقا 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 فرحان فرحان ایک پلان ہے کیسا پلان یہاں سے نکل کے جہاج پر پہنچنے کا یہاں آؤ وہ دیکھ رہے ہو مچھلی کا جال تو یہاں کوئی تالاب یا سمندر دیکھا ہے نہیں وہی تو میں سمجھا نہیں پہاڑوں سے گزرتے اس گپت راستے کو ڈھوڑنے کا یہی طریقہ ہے چلو موسیقی 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 می گا کرو کتنا بڑا جہاز ہے چاڑ جاؤ جلدی چاڑ جاؤ اوپر شھ جیمی نظر آ رہا ہے نہیں ہم ان کو چھڑائیں گے کیسے ڈاکو انہیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہے ہاں سوئے ہوئے ڈاکو ٹن شراب پی کر پیٹر تم یہاں کیسے چلو یہاں سے میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا سکتا پلیس گمرو یہ ہماری مدد کر رہا ہے نہیں چاہیے اس گدھے کی مدد ہاں اس گدھے کے بجے سی ہم سب یہاں فس گئے ہیں اب یہی گدھا چھڑانے آیا ہے تمہیں سڑنا ہے سڑو اگر جینا چاہتے ہو تو ساتھ چلو کیا تمہیں کبھی میں نے اپنی کچھوے سوپ کی ریسیپی بتائی ہے ڈاڑیا آپ سونے دیں اپن کو چھت یہ کچھ تو بھی گڑ بڑ گھوٹالا ہے کیا ہم سونگ نہیں جاتا ہے میں ایسی بیوکوفی کبھی نہیں کرتا بونی کے کیبین میں تو بلکل نہیں شکریہ جیمی کہاں ہے اُس کپتان کے کمرے میں پکہ وہ انہیں لائن ماتے ہی تھی تھی کان جا رہے ہو جیمی کو لانے لیکن ہمارا کیا ہمیں ابھی اسی بکت یہاں سے نکالنا ہوگا میں جیمی کے بینا کہیں نہیں جاؤں گا موسیقی کبڑے پہلو ہماری ناؤ انتظار کر رہی ہے بندوک نیچے کرو پیٹر بونی میری دوست ہے بونی اور کتنے پلے پال رکھیں ہو میں بات کر رہا ہوں نہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ یہاں ہے بندوک دے دو پیٹر رکو سانی پیٹر بندوک نیچے کرو پہلے اسے کھاؤ کی گن نیچے کرے پیٹر کیپٹین بونی اور اس کے لوگ ہماری طرف ہیں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ سبھی لڑکوں کا دھیان اچھے سے رکھا جائے گا بھارت واسیوں نے کہا ہے یہ خطرناک ہے بھارت واسی یہ درندوں کے ساتھ ہے بات مانو یہ خطرناک نہیں یہ ہماری طرف ہیں یہاں خطرہ بھرا پڑا ہے ان کے ساتھ رہیں گے تو ہم زندہ رہیں گے آپ کو یہاں رہنا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس اور کوئی جگہ ہے جب تک راستہ نہیں ملتے ہم بھارت واسیوں کے ساتھ رہیں گے وہ تمہیں کچھا چب آ جائیں گے میرے وہ اچھے لوگ ہیں تمہیں کیسے پتا وہ دیالوں ہیں میرے بات سنو پیٹر میں یہی رہنے والا ہوں اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو بندوق دے دو مجھے اندر بھاروسا نہیں چیمی لیکن مجھ پر تو ہے نا مجھے اندر بھاروسا نہیں چاہتے بندوق دے دو کھٹر مجھے اندر بھاروسا ہے مجھے اندر بھاروسا ہے مجھے اندر چاہتے ہیں تک رہے مجھے اندر بھاروسا ہے چھوڑ دو بہت زیادہ شانہ بنتا ہے تمہارا لڑکا لوگ بھاگیا ڈاڑیا مجھے یہ پلہ ملا لیکن یہ میرے لڑکا نہیں ہے وہ کس سے پیٹ پیچھے جاسوسی کرا رہا تھا بتا کیا کیا تُو نے میرے لڑکوں کے ساتھ اوڑو اسے بچہ ہے اسے پتا نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے میں چمڑیوں دھیڑ دوں گا اگر اس نے میرے لڑکوں کے بارے میں نہیں بتایا تو باقی لڑکے کہاں ہیں پیٹر ہمیں ایک جوٹ رہنا ہوگا سمجھے یہاں نہیں ان پاگلوں کے ساتھ بلکھل بھی نہیں اب تم میرے ساتھ ہو چلو انتر چلو پیٹ پوچھا کر لو اور اس بیوکوفی کو بول جاؤ هاں اپنا چاہاں کب پاکے اسے کنا چاہاں کب پاکے موسیقی 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 پارا 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 ہمارے ساتھ رہنے کی اجازت دی لیکن تم پر وشواس کیا ہمارے ساتھ رہنے کی اجازت دی لیکن تم نے وشواس کیا ساڑھی دو ناوہ کھوئی ہاتے ساڑھے بغیر پوچھے پہاڑی راستے کا استعمال کیتا دو ناوہ چھوڑائی اور ہم سے پوچھے بینا گفت پہاڑی راستے کا استعمال کیا تو انہوں سکت سزا ملنی چاہیے تمہیں کڑی سزا ملنی چاہیے لیکن تمہارے دوست کے ساتھ جو ہوا اس لئے اس بار میں نرمی دکھا رہا ہوں مجھے انہیں ڈھونڈنا ہی ہوگا مجھے تو سپینیوں کے علاقے میں آتنگ مچا کر کافی وقت ہو چکا ہے نئے ہتھیار ہوں گے اڑنے والے یانترا یہ بھارت واسی کہاں رہتے ہیں تمہیں اپنے لڑکے مجھ سے زیادہ پیارے ہیں وہ یہاں میری وجہ سے اور انہیں بہت امیدے ہیں مجھ سے جب ڈھونڈ لوگے تب کیا کروگے ان کا تیز لڑکے ہیں سڑکوں پر پلے ہیں جیب کت رہے ہیں کام آ سکتے ہیں ہمارے اس دھاتوں کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں ہم مجھے تم جیسی آرات کبھی نہیں ملی اور اس کا کیا اس سے بھول گئے کیا کافی سال ہو گئے اسے گزرے ہوئے لیکن اب بھی اس کی تصویر لیے گھومتے ہو ایک وقت تھا جب مجھ پر اس کا سرور تھا اب میرے پاس تم ہو تمہیں جو چاہیے تمہیں ملے گا ہک لیکن بدلے میں مجھے بھی کچھ ملنا چاہیے میں اور تم ہم کبھی نہیں ہوں گے سمجھے تمہیں زندہ چھوڑ رہی ہوں کیونکہ مجھے جانکاری چاہیے پوری دو سو سال کی جانکاری تم نے چھوڑ بولا ہم سے ہمیں کوبیر جانا ہی نہیں چاہیے تھا اور اب یہاں بھج گئے پتہ نہیں کیا جگہ ہے یہ سب اس کے بجے سے ہو رہا ہے اس کے بجے سے فران بھی مر گیا ناؤں میں ہم سب تھے اور ہم بھاگ سکتے تھے لیکن یہ جیمی کے لیے واپس ٹلا گیا بار بار وہی بات کرنے کا کیا مطلب ہے کھنگرو نے صحیح کہا فران میری وجہ سے مرا موسیقی 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 ایسا ایسا اوپر کے طرف نیچے نہیں آپ کو آتی ہے ایدھن چلو یہ کہاں بیکھا آپ نے یہاں سپنے میں وہی سپنا ہر رات تمہیں بھی یہی سپنا آتا ہے ہے نا یہ ونسپتی پریتوں کے پنکھوں کی آواز ہے ان کے پاس جادوی گولا ہے نا پر اس میں گڑ بڑ ہے میرے سپنے میں الگ پہاڑیاں ہیں ان کا چطر بناؤ وہ کچ کچ نہیں کیا میکوشش کروں کچھ ایسا تم نے بھی یہی سپنا دیکھا نہیں لیکن میں شکار کرتی ہوں ہم اس سے ساندھ پہاڑ کہتے ہیں کبھی وہاں گئے نہیں وہ بہت دور ہے لیکن باہر کے ٹاپو کی طرف جاتے ہوئے وہ دکھتا ضرور ہے یعنی وہ ٹوپی والا آدمی نیورلینڈ میں تھا ہم ایک ہی سپنا کیسے دیکھ سکتے ہیں تم نیورلینڈ پہنچے کیسے اس گولے پر خنجہ سے وار کر کے میں نے بھی اپنے ڈنڈے سے اتنی زور سے مارا کہ میرا پورا کبھیلہ ساتھ آ گیا شاہد گولی کی کچھ شکتیاں وار کرنے والے میں پرہش کر جاتی ہیں آپ کو لگتا ہے ٹوپی والا آدمی ابھی یہی ہے میں اس ترک کیسے پہنچوں میں بھی چلتا ہوں نہیں ٹیٹو بہت خطرہ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن مجھے پڑتا ہے میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی ہو سکتا ہے یہ صرف ایک سپنا ہو جس کا کوئی بھی تک نہ ہو لیکن اگر مجھے گھر جانے کا راستہ مل گیا تو میں سب کو لے گھری لوٹوں گا میں ان سے کیا کہوں سب کو کہو کہ میرا انتظار کریں وعدہ کرتا ہوں تم سب کو گھر لے جانے کے لئے جو بند پڑے گا کروں گا اس پدارت کی دھول تمہیں یہاں ملے گی ٹری سپیرٹ نگری میں مشکل یہ ہے کہ یہ کاغ گلا کا ہے اتر سے پوروکی پہاڑیوں میں گھسنا ناممکن ہے اور دوسری طرف چٹانے ہیں کوئی راستہ نہیں تو پھر بھارت واسی کیسے آتے جاتے ہیں پتہ نہیں ہم انہیں ندی کے پار خانہ پکاتے دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر ہم وہاں جانے کی کوشش کریں تو ہم آرام سے پکڑے اور مارے جائیں گے وہ اس طرف سے شکار کرتے ہیں اور ایسے آتے جاتے ہیں جیسے کوئی پہاڑیاں ہی نہیں ہیں کوئی سجھاو شاید ہمیں انہیں زیادہ قریب سے دیکھرا چاہیے سردار کی بیٹی بڑے کام کی چیز ہے وہ ہمیں ٹری سپریٹ نگری کا راستہ بتائے گی کچھ آدمیوں کو انہیں اٹھانے کے لیے بھیجنا ہوگا نہیں چھوٹی چیزیں اکثر بڑا کامال کر جاتی ہیں پہلے پتہ کرتے ہیں کہ ان کا ارادہ کیا ہے وہ ایک بڑے پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا تھا یہاں تو ہزاروں چوٹیاں ہوں گی وہاں چل دے ہیں ہم نے دھونڈ ڈالا نشان اس طرف اشارہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے چلو تمہارے پریوار کو تمہاری بہت چنتہ ہو رہی ہوگی میرا کوئی پریوار نہیں جب تین سال کا تھا تو ماں چل بسی پاپا کو کبھی دیکھا نہیں تو یہ دوست تمہیں وہاں ملے نہیں میں ایک لوتا بچا تھا مجھے گھوسا مین کہتے تھے جمی ایک دن وہاں آیا مجھے گھوسا کھاتے ہوئے دیکھا وہ بہت اچھا انسان تھا سب سے اچھا اس نے نہیں زندگی دی لیکن ڈاکو نے اس کا دیماغ خراب کر دیا کچھ جانا پہچا نہ دکھائی دیا میرے سپنے میں یہ اتنا بڑا نہیں تھا آرام کرنے کی جگہ ڈھونڈتے ہیں اندھیرہ ہونے والا ہے موسیقی 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 دیکھا اسے نہیں بہت تیز تھی میں نے اتنی چمکتی پریت آتما کبھی نہیں دیکھی وہ بہت سندر ہے اوہ نہیں کیا صبح ہونے والی ہے اب ہم اسے کبھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے میں نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا ہمیں اندر جانا ہوگا نہیں آپ 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 کوئی دکھائی دے رہا ہے یہاں کے لوگ کہاں ہیں خود ہمیں ڈھونڈ لیں گے تمہیں کیسے پتا جو یہ اجوبہ بنا سکتا ہے وہ یہ جان ہی گیا ہوگا کہ ہم پہنچ گئے ہیں ملکل ٹھیک تم تم ہو ٹوپی والے کیسے ہو پیٹر ہمیں گھر لے جا سکتے ہو ایشک اب جب میں یہاں پہنچ گیا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا تمہارے پاس وہ گولہ ہے ایسا کہہ سکتے ہو ہاں 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 ساڑھے تین سو سال بعد وہ وہاں پہنچی گیا جہاں اسے ہونا چاہیے اب دھرتی کے سب سے خاص لوگوں کو میں میری جادوی دنیا میں لے آؤں گا آپ ہمیں گھر کیسے لے جائیں گے دیرج رکھو بچے آپ نے بنایا یہ سب دیکھتا ہے اتنا مشکل نہیں ہے بہت آسان تقنیق ہے جو اس جنگل کو ویسا آگنے پر مجبور کرتی ہے جیسا میں چاہتا ہوں لیکن آپ ہیں کون معافی چاہتا ہوں میرا نام ہے ڈاکٹر ریچارڈ فلائٹ مہارانی ایل اجابیت ڈا فرسٹ کا خاص ویگیانک کیا؟ یقین کرنا مشکل ہے لیکن میں پورے چار سو سال کا ہوں چلو تمہیں اپنا سب سے بڑا کارنامہ دکھاتا ہوں کچھ گھنٹے پہلے اس کو جلا گیا ہے پتہ ہے میں پارس پتھر کی کھوج میں تھا جسے سارے لوگ امرت وردان مانتے تھے ہاں مجھے جیسے اور بھی نمونے تھے لیکن وہ کچھ ایسا بنانا چاہتے تھے جس سے کھا پی کر انسان موت کو مات دے دے لیکن مجھے پتہ چلا کی پارس پتھر کو بنانا ناممکن ہے اسے قید کرنا پڑتا ہے یہ ایک طرح کی ارجہ ہے جو برماند کے بیچوں بیچ پائی جاتی ہے جہاں اس کے چاروں کونوں کا ملاب ہوتا ہے یہی ہے برماند کا آکار اور یہاں پیچوں بیچ ہے ایک چھوٹا سا گرہ نیور لینڈ کیونکہ یہ برماند کے ہر کونے سے بہت زیادہ دور ہے اس کا مدھی بندو ہے اس لیے یہاں وقت ٹھہر جاتا ہے تو ہم بہار کیسے نکلیں گے جب میں پہلی بار یہاں آیا تو میں پھس گیا تھا کیونکہ میں نے جو گولا بنایا تھا وہ لندن میں رہ گیا تھا لیکن جیسا کی تم جانتے ہو جتنی زور سے اس گولے پر وار کرو اتنا ہی اس لیے میری پریوکشالہ کی ساری وستویں بھی میرے ساتھ یہاں آ گئی اور پھر میں نے بنا دیا اس کا جڑوا میں نے دو الکاؤں کی شکتیوں سے اسے نیور لینڈ میں جگا دیا یہ بلکل اسی طرح ہے یہ جب اڑتی ہے کتنی مدھر دھن سنائی دیتی ہے میں اسے ٹنکر بیل بلاتا ہوں جب اس نے مجھے الکاؤں کی ارجہ کو جوتتے ہوئے دیکھا کیسے لگا میں مصیبت میں ہوں مجھے بچانے کی کوشش کی یہی میرا سپنا ہے جو اس گولے کا استعمال کرتے ہیں سب کو یہی سپنا دکھتا ہے لیکن یہ اتنی چمتی کیوں ہے کیونکہ اس میں نقشتروں کی بہت ساری ارجہ قید ہے چلو ہم اسے میدان میں لے جائیں گے جہاں سے میں تم دونوں کو واپس بھیج سکتا ہوں نہیں ابھی نہیں مجھے میرے دوستوں کو ڈھوڑنا ہے راکشے سوئیں گے تو نہیں صرف میں ہوں یہ ہی میرے سپنے میں آتا ہے تم جانتے ہو اسے ڈاکٹر فلاٹ ڈاکٹر فلاٹ پیٹر کا ہے پھر پہ اپنے ہاتھیاں ڈال دیں یہ میرا شہر ہے یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے اس پورے شہر میں تم اکلے رہتے ہو بہت جل ہماری دنیا کے سرف سریشت لوگ ہوں گے یہاں کلاکار ویگیاں ایک وشی شگ کیس خوشی میں سوچوں تیز دماغ کیا حاصل کریں گے اگر انہیں سوچنے کے لیے انندکال مل جائے کیا تم ہمیں پھر سے لندن پہنچا سکتے ہو ہاں کیا تم نے پیٹر کو واپس بھیج دیا اب تک نہیں تو پھر کہاں ہے وہ جیسا میں نے کہا یہ میرا علاقہ ہے جو یہاں آتا ہے اس کی سرکشہ میری ذمہ داری ہے اب ہتھیار ڈال دو تو میں تمہیں واپس بھیجنے کی تیاری شروع کروں پر مجھے واپس نہیں جانا نہیں پھر کیریبین دویب پہ کون جانا چاہتا ہے تمہیں لگتا ہے ہم اب بھی دلوں میں دہشت پیدا کر سکتے بتاؤ ہک بتاؤ کہ سب کیسے بدل گیا ہے ایک ہفتہ بھی نہیں ٹک پائیں گے وہاں اور اگر ٹک بھی گئے تو ایسی دنیا میں بوڑے ہو جائیں گے جو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتی کیا تم یہی چاہتے ہو نہیں بلکل بھی نہیں لیکن ہم یہاں نکچڑے امیرزادوں کو بھی نہیں آنے دیں گے جو اپنے نئے ہتھیاروں کے ساتھ اتنا آتے ہوئے بتائیں گے جینا کیسے ہے اب بتاؤ یہ سب کیسے ہوتا ہے کوئی دروازہ ہے یا ویسا گولچوں میں یہاں لے آیا جب تمہیں لوٹنا ہی نہیں تو پوچھتی کیوں کیونکہ ڈاکٹر فلوڈ اس پر میرا پہرا ہوگا ایسا میں کبھی ہونے نہیں دوں گا میں ہنسا پرداشت نہیں کروں گا اپنے ہتھیار ڈال دو دندوق اور تلوار کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے اسی وقت میں جاؤگے تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا اڑا دو سب کو اڑا دو تم ان شکتیوں سے کھیل رہے ہو جو تمہاری سمجھ سے باہر ہے چاند بچانی ہے تو زندگوں پیٹا چاند بچانی ہے تو زندگوں بیٹا رکو مجھے تم سکر دو بیٹا یہاں آو دروازے کی ہو تھی زندگوں کیوں آگا کیا ہوا سو سال لگ گئی اس شہر کو بنانے میں چٹکیوں میں راک ہو گیا آیا گا ہے پتا نہیں جا کر گھولے کو بچاؤ میں ان سے نہیں بڑھتا ہوں جاؤ 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 ہاں 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 تمہیں نقصان نہیں پہنچنا چاہتا مجھے پیٹر کی چھتا ہے تمہیں وہ کام ساپ کر میرے بہت بڑی غلطی کر دی تھی وہ کاش کا گولف لڈ کہا ہے وہ تمہیں بتانے سے رہتا ہے کہ میں مر جاؤ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے ٹھیک چلو آیا کہا ہو تم آیا واپس جانے تمہیں نہیں دوں گا تمہیں کیوں لگتا کہ میں اس کے پیچھ پڑھوں آپ کے گرل فرنڈ کی بات سنی وہ نہیں چاہتی کہ ہم واپس جائیں اس کا مطلب تم سے نہیں ہے پیٹر تمہیں سلامت بھیجنا میری زمین تو مجھے میرے دوستوں کے بات جانے دیجئے اس سے بھی بہتر سوچھا ہوئے ہمارے ساتھ چلو ہم کون ہم وہ ڈاکو کیونکہ وہ انہیں مال ڈالیں گے جیسے کہ انہوں نے فرحال کو بارا وہ گلتی تھی اور میں نے روکنی کی کوشش بھی کی آپ نے اسے مرنے دیا آپ بھی انہیں کی طرح بند گئے ہیں بات سنو پیٹر اس دنیا میں کچھ ایسا ہے چو لنڈن میں ہماری زندگی بنا دے گا ایتنا طاقت بر بنا دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے بولی اور اس کے لوگ وہ چیز ٹھونڈ میں ہماری مدد کریں گے اس نے آکر تیمہ خراب کر دیا ہے چاکو مجھے دا زیادہ ہی سکھا دے گا قسم سے پیٹر یہ چاکو تمہارے آر بار ہوگا اگر تم نے مجھے یہ بتانے کا موقع نہیں دیا کہ مجھے یہاں کیا میری کوئی پرواہ نہیں آپ کو صرف وہ عورت چاہیے بہت بڑے گرتی کر رہے ہوں پیٹر میں نے تمہیں اس کار کھانے سے اس لیے نہیں نکالا کیونکہ تم پر دیا آ گئی تھی بلکہ اس لیے نکالا کیونکہ مجھ پر بہت بڑا احسان تھا تمہاری ماں کا آپ میری ماں کو جانتے تھے بہت اچھی تر یہ میری ماں ہے میں نے قسم کھائی تھی کہ تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا خود پھالوں گا تمہیں آج بھی اکیلے نہیں چھوڑ سکتا یہ ان کی گھڑی ہے تمہارے پاپا کی تھی اس فیملی ڈراما میں دیکھل دینے کے لیے ماں فی چاہتی ہوں لیکن یہاں سے نکالا ہوگا بس مجھے ایک منٹ دو لے وقت ہی تو نہیں ہے یہ جگہ کسی بھی وقت پڑ جائے گی یاد تھا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے یہ نہیں 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 ہی تو ڈاکھیں 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 اچھا 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 چھوڑ دو اسے وہ سرددار کی بیٹی کہاں ہے اچھا تو میں اپنا نام تک نہ باتا آخری موقع دیتی ہو لڑکے مو کھول اچھا رکو چھوڑ دو اسے اور میں بتاؤں گی جو تمہیں چاہیے اور مجھے کیا چاہیے یہ ہی کہ ونسپتی پریت نگری میں کیسے پروش کرتے ہیں اور جادو ایتبتارت کا رہسیا نہیں آیا اور یہ تم سب اس کی جان بچانک لے کر رہی ہو پہلے تم اسے آساد کرو آیا بھاگو پکڑ لو اسے چلو آیا بھاگو نہیں 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 دیکھو آساد کر دیا اسے اب نکلو یہاں سے ہاں